سال 1984 میں آکسفورٹ شائر کے کل ہم میں یوروپین فیوزن ریسرچ سنٹر کی شروعات ہوئی تھی اس سمیں اس کی کافی چرچہ تھی اس پروجیکٹ کا لکچ شاندار تھا ادیش تھا سورج اور دوسرے تاروں کو ارجا دینے کے لیے نیوکلئر فیوزن رییکشن کو ریکریئٹ کرنا تو یہ وہ رییکٹر تھا جب ریسرچ چل رہی تھی تب اس کا کور نشیت روپ سے دنیا کی سب سے گرم جگہ رہی ہوگی ویگیانک ہائیڈروجن گیس کو گرم کرتے تھے اور اس وقت اس کا تاپمان بیس کروڑ ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا تھا ایٹمز کو اس طرح ملانے کی کوشش ہوتی تھی جس سے ہیلیم اور بڑے پیمانے پر ارجا پیدا ہو اس ارجا سے کاربن مکت بجلی کی ارسیمیت آپورتی سنشت کرنے کی امید تھی لیکن جیٹ لیب کا مقصد پورا نہیں ہو پایا حالانکہ چالیس سال میں اس نے نیوکلیر فیوزن سے جڑی فیزکس کو لے کر دنیا کی سمجھ پوری طرح سے بدل دی یہ دنیا کی سب سے بڑی مشین ہوا کرتی تھی اسے ایک ایسی مشین کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا جو ڈیوٹیرین فرکشن میں کام کرتی تھی اور یہ ایک ایسا اندھن تھا جسے شاید پہلا فیوزن پاور پرانٹ کام کرتا اور اس نے ہمیں ایسے نتیجہ دیے جو کسی نے نہیں دیے جیٹ لیب کے ذریعے بہترین کام کو ایک نیا اور بڑا فیوزن سینٹر آگے بڑھائے گا یہ دکشنی فرانس میں تیار ہو رہا ہے لیکن بریکزٹ کے بعد بریٹین اب اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں ہے جیٹ سے ہم جو حاصل کر پائے ہیں ہمیں اس پر گرب ہیں اور اس پروجیکٹ میں نہیں شامل ہونے کی وجہ سے ہی ہم چھے سو پچاس میلین پاؤنڈز کامرشیل فیوزن کو تیار کرنے کے لیے لگانے جا رہے ہیں اور یہ اگلے بیس سال میں بریٹین میں ہی ہوگا ویگیانکو کا کہنا ہے کہ ایک سمائے دنیا کے سب سے بڑے فیوزن رییکٹر کی ریسرچ آگے کے پروجیکٹس میں کام آئے گی آگے کے پروجیکٹس میں کام آئے گی